اگر آپ زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سورس آپ انکم کو یوز کریں گے اور نارملی آپ جب کسی نش میں انٹر ہوں گے تو اٹومیٹکلی آپ کو اس کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ باقی ویب سائٹ کون کون سے ویسے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں لیٹ می ریسیج سم اپ دا ویب سائٹ جو کہ ہم لوگوں نے دیوریم فیزیکل پروڈکس اپنے ساتھ سیو کیا ہے لائک یہ والے رائٹ تو اب ہم ان کو اوکے کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایمازون کے لیے کوئی اور پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں ایڈز ریونیو کے لیے کہی اور سے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں یا نہیں تو سمپی دا پروسیجر ہے کہ ہم لوگ ان ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے اور اس کے کونٹینڈ کے اندر دیکھیں گے کہ کہی پہ کوئی ایڈ وغیرہ نظر آ رہا ہے تو اس ویب سائٹ میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہم لوگ اس طرح کر لیں گے کہ جو ریونیو پوسٹ ہیں ان کو دیکھ لیں گے شاید ہمیں وہاں پہ نظر آ جائے اور اس طرح ہم دوسرے ویب سائٹ کی طرف موگ کر لیں گے ایڈز ریونیو کے لیے کہ یہ ایمازون تو ہم دوسرے ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے جو کہ اب ڈاک فنس ہے اور ہم یہاں پہ دیکھیں گے کوئی ایمازون کے علاو کو دوسرے پر فارم لے لوگ یوز کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ایمازون کے بٹن دیکھ رہے ہیں ایسا میں نے کہا کہ یہ اتنا امپورٹن سٹیپ نہیں ہے تو یہاں پہ ایک ایڈ نظر آ رہا ہے ہم اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ کوئی پلیٹ فارم یوز ہو رہا ہے درمیان میں جی بالکل یہ ایڈ یوز ہو رہا ہے چھیوی ڈاٹ کام نے ان کے ویب سائٹ پر پرموشن کی ہے تو اس میں دوسرا ایڈ نظر آ گیا اور یہ ہمیں مل گئے کہ yes we can there are some ویب سائٹ جو کہ فالو کر رہے ہیں ادھر ویب سائٹس کو جن کے ایڈ لگا رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کوئی اور بھی پوسٹ اوپن کر لیتے ہیں شاید ہمیں مل جائے تو لیٹ می اوپن ان اندر پوسٹ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے اس ویب سائٹ سے کہ یہاں پہ ایڈ ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں میں ان کو ایک ایک گو جھو کرتا ہوں پھر آپ کو آسانی ہوگی اپنے والے میں گوگل ایڈ سنس کے ایڈ دیکھنا ڈائریک ایڈ ویب سائٹس سے تو جیسے ان کا ایفیلیٹ کا پروگرام ہے اور ہم دیکھتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ ایمازون کے ایڈ ہی اپنے ویب سائٹ پر ڈسپلی کر لے یہ فی الحال ان ایکٹیو ہے آپ کسی اور ویب سائٹ کو جو آپ کو ہائئر کمیشن دے سکتا ہے آپ ان کے ایڈ اپنے ویب سائٹ پر لگا سکتے ہیں اچھا ڈاگ فوڈ جو ہے وہ فیٹ سمارٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے تو ہم تیسے ویب سائٹ کے طرف جاتے ہیں گوڈ پیٹ دعنا ایں گوڈ پیٹ کہ کوئی اور ایڈ نظر آ رہا ہے ہم کو اپن کر لنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اندازہ ہے تو یہیی اس ایمل کے ایمازون گوڈ پیٹ میں مجھے اییسہ کوئی ایڈ نظر نہیں آیا تو ہم اور ویب سائٹ کی طرف مو کرتے ہیں میرے پیٹی پیٹ بگوڈ پیٹ شاہد ہمیں ایڈ نظر آئے ابھی تک کوئی بھی ویب سائٹ ایڈسنس یوز نہیں کر رہا ان یہاں پہ ایڈ ہمیں نظر آ گیا ہے یہ کوئی ریسیپیز وغیرہ ہے شاید ایڈ ہے یہ ایڈ اس کے علاہ ہم اوپن کر کے بھی دیکھتے ہیں شاید ہمیں کوئی اور ایڈ مل جائے جو کہ ڈائی وارس ہو اور ہم سمجھے کہ ہم کسی اور سورس سے بھی ریونیو جنر ایڈ کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ کر رہے یہ چھوی ڈٹ کام ہی ہے جو کہ کر رہا ہے تو اٹمین کے آپ کے پاس ایک دوسر سورس ہے جہاں سے آپ ریونیو جنر ایڈ کر سکتے ہیں ایمازون کے علاوہ اس ویب سائٹ کا کیا ٹرسٹ لیول ہے تو یہ ایڈ ہائی ٹرسٹڈ ویب سائٹ ترٹی میرین تک اس کی ٹریفیک ہے تو یہ تو ہمیں مل گیا اوکی ہم ہم دی لاسٹ دو ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں کہ نائے نا فائن کو کہ اس کا کیا سین ہے تو ہمارے پاس دو سورس آپ انکم ہو گئے ہیں جہاں سے ہم ریونیو جنر ایڈ کر سکتے ہیں یہ نارمل ہے اس پر آپ نے اسنا ٹائم نہیں دانا ہم کوئی پوسٹ اوپن کر لیتے ہیں ڈاک ونٹر کوٹ اور دعا می چیک اٹ کہ اس کا کیا سین ہے سو یہ دارگ سوٹر یہ بھی سائم ایمازون کو ہی ٹرگٹ کر رہے ہیں جی نیر ہے یہ بہت سوٹر ہے یہ بہت سوٹر ہے کیونکہ سب لوگ ایمازون سے کر رہے ہیں تو اٹمین کیس پر پوٹنشل بہت زیادہ ہے ہمارا تو فوکس ہی ایمازون ہے سو دی لاسٹ ویب سائیڈ ہے ڈاگ ڈاگ ایپی یہ سٹن سپر کیوٹ ڈاگ بریڈ دیٹ انجائے کلڈیم رائیٹ اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں اچھا اس میں ایڈ سنس مل گیا یہ سو ہمارے پاس تری سورس آپ انکم ہو گئے ہیں اور یہ کوئیٹ انٹرسٹنگ ہے کہ ہم کافی اور طریقوں سے بھی کما سکتے ہیں خیال دو لک اپ ڈس ویب سائیڈ اس ایڈ سنس کے ایڈ ہمیں مل گئے ہیں یہاں پہ اور سو ہمارا جو پوائنٹہ وہ کلیر ہو گئے ہیں سو نیش ریسرچ کا جو موڈل ہے ہمارے پاس اس میں ایڈ ریوینیو موڈل ہمارے پاس جس اویلیبل ہے بہت سارے پیٹ فارم میں جہاں سے ہم ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں یا ویب سائیڈ سے جو کی یوز کر رہے سو اگر آپ ابھی تک کے تمام تر پروگرسز کو دیکھ رہے ہیں تو اٹس ویری جمپل اٹس ویری ایزی سے ٹھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے بٹ آپ کو جو ویب سائیڈ فائنل ہوگا ڈومین بائے کریں گے آپ ویب سائیڈ بائے کریں گے تو آپ کے پاس نہ صرف آپ کے کمپیٹیٹرز کی لیسٹ ہوگی ان کی ٹریفیک کا پتا ہوگا ان کے ڈی آر کا پتا ہوگا گیک کو رینک کیا تھا شارٹ ٹائم میں دن ہمارے پاس کٹیگریز بھی آ جائے گی دن ہمارے پاس کی ورڈ آ جائیں گے پھر ایمازون کی شیٹ اور آٹریچنگ کے لیے آر لیڈی میں نے ایک لسٹ دیا ہوا ہے تو تقریبا تمام تر چیزیں بہت ایزیلی آپ لوگ کور کر لیں گے اسی کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں سرچنجن اپٹیمائزیشن کے مدول میں